قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ان دونوں نے کہا اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور اگر تو نے ہمیں نہ بخشا اور ہم پر رحم نہ کیا تو یقینا ہم ضرور خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے یہ دعا ہمارے والدین آدم اور حبہ علیہ السلام نے مانگی جب انہوں نے بھول کر جنت کے اس درخت میں سے کھا لیا جس سے اللہ تعالیٰ نے ان کو منع کیا تھا تو آدم اور حبہ علیہ السلام دونوں نے کہا اے ہمارے رب ہم نے آپ کی نافرمانی کر کے اس درخت کا پھل کھا کر دراصل اپنی جان پر ظلم کیا ہے اور اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا ہم پر رحم نہ کیا تو ہم ان لوگوں میں سے ہو جائیں گے جنہوں نے دنیا اور آخرت دونوں میں اپنا حصہ کھو دیا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ یہ وہی کلمات ہیں جو آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے سیکھے اور پھر ان کے ساتھ ان دونوں نے دعا کی تو اللہ سبحانو تعالیٰ نے دعا قبول کر لی فَتَلَقَّ آدَمُ مِنْ رَبِّهِ کَلِمَاتٍ فَتَعْبَ عَلَيْهِ اِنَّهُ هُوَتْتَوَّابُ الرَّحِيمِ تو اس میں ایک بہت بڑی خوپ ہے ایک امید ہے کہ اگر ان کلمات کے ساتھ آدم اور حبہ علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی ان کو اللہ تعالیٰ نے ماف کر دیا تو انشاءاللہ اللہ سبحانو تعالیٰ ہمارے گناہوں کو بھی ماف کر دے گا اور ہمیں بھی بخش دے گا ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا جب انسان اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی حکم کی مخالفت کرتا ہے تو اللہ سبحانو تعالیٰ کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا اس کا کچھ نہیں جاتا اس کی بادشاہت اس کی ملکیت اس کی قدرت سب اپنی جگہ رہتی ہیں اس کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں پہنچتا نقصان پہنچتا ہے تو خود انسان کو پہنچتا ہے گناہ کرنے والے کو پہنچتا ہے لہذا جب انسان اللہ سبحانو تعالیٰ کی کوئی بات نہیں مانتا یا اللہ کے حکم کی نافرمانی کر کے مخالفت کرتا ہے تو دراصل اپنی جان پر ظلم کرتا ہے ظلم کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو اس کے خاص مقام پر جو اس کے لئے وہاں نہ رکھنا خواہ کمی یا زیادتی کر کے یا اس کے صحیح وقت یا اصلی جگہ سے اس کو ہٹا دینا یہ ظلم ہوتا ہے تو ایک ظلم انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ کرتا ہے جس کو شرک کہا جاتا ہے کہ عبودیت یا عبادت کا حق صرف اللہ کا ہے جب وہ اللہ سے لے کر کسی اور کو دے دیتا ہے کسی اور کی عبادت میں لگ جاتا ہے کسی اور کی پوجہ پارٹ میں لگ جاتا ہے تو اللہ کا حق مارتا ہے یہ بھی ظلم ہے دوسری قسم کا ظلم وہ ہے جو انسان دوسرے انسان پر کرتا ہے جب اس کو اس کا حق نہیں دیتا پھر اسی طرح تیسری قسم کا ظلم وہ ہے جو انسان خود اپنی جان پر کرتا ہے جیسے قرآن مجید میں آتا ہے فَمِنْهُمْ ظَالِمُ اللِّ نَفْسِ تو ان میں سے کچھ وہ ہیں جو اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں تو انسان جب بھی گناہ کرتا ہے چاہے وہ اللہ کے حقوق میں سے کسی حق کو نہ دینا ہو اور سب سے بڑا حق تو اس کو اپنا معبود ماننا ہے صرف اسی کی عبادت کرنا ہے یا بندوں کا حق جب نہیں دیتا یا پھر اپنی خواہشات کے پیچھے چلتا ہے اور کوئی غلط کام کر بیٹھتا ہے تو یہ ساری ہی ظلم کی قسمیں ہیں اور اس میں انسان پر لازم ہو جاتا ہے کہ انسان غلطی کے بارے میں سوچے اس کا اطراف کرے اس کو مان لے اور پھر اللہ تعالیٰ سے بخشش کی دعا کرے اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ حدود قائم کی ہیں دل کا حدود اللہ قرآن میں آتا ہے یہ اللہ کی حدیں فَلَا تَعْتَ دُعَا ان کو کراس نہیں کرو ان سے آگے نہیں بڑھو تو کسی بھی حد سے تجاوز کرنا یہ بھی ظلم کہلاتا ہے اسی طرح قبیرہ گناہ ہو یا صغیرہ سب ظلم میں شامل ہوتے ہیں اور جب انسان ظلم کر بیٹھتا ہے تو پھر اس کے نقصانات کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاللَّهُ لَا يَحَدِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا یعنی وہ اللہ کی ہدایت سے محروم ہو جاتے ہیں وہ اللہ کی محبت سے محروم ہو جاتے ہیں وَاللَّهُ لَا يَحِبُّ الظَّالِمِينَ وہ کامیابی سے محروم ہو جاتے ہیں اِنَّهُ لَا يَحِبْلِهُ الظَّالِمُونَ یقیناً ظالم فلاح نہیں پاسکتے ظالموں سے اللہ کا کوئی وعدہ نہیں کہ انہیں بخشے گا یا نہیں لَا يَنَعْلُوا اَحْدِ الظَّالِمِينَ تو ظلم جو ہے یا دوسرے لفظوں میں گناہ جو ہے یہ دراصل انسان کو خود ہی نقصان دیتا ہے اس لئے جتنا جلد ہو انسان اپنے آپ کو اللہ سے توبہ کر کے اصلاح کی طرف لے جائے اسی دعا میں آگیا تھا وَإِلَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا اگر تُو نے ہمیں بخشا نہیں اور ہم پہ رحم نہیں فرمایا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ یعنی اگر تُو نے ہمارے پچھلے گناہ معاف نہ کیے اور تُو نے ہماری اس توبہ کو قبول کر کے ہم پہ رحم نہ فرمایا ہماری اس تکلیف کو دور نہ کیا یعنی مغفرت یعنی ہماری گناہ کو معاف کر کے ہماری اس گلٹ اور جو اندر ایک تکلیف ہوتی ہے اس کو دور نہ کیا اور رحمت کا مطلب ہے ہم پر خیر و برکت نازل نہ کی تو ہم خسارے میں پڑ جائیں گے یہاں آپ دیکھیں مغفرت پہلے ہے رحمت بعد میں رحمت اس پہ آتی ہے جس کی بخشش ہو جائے تو خاسرین وہ ہوتے ہیں جو دنیا میں بھی ترہ ترہ کے نقصان اٹھاتے ہیں اور آخرت میں بھی لیکن اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کر لی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر چل لیا ثُم مجتباہ ربُّهُ فَطَابَ عَلَيْهِ وَحَدَا پھر اس کے رب نے اسے چل لیا اس پر مہربان ہوا اور اس کی رہنمائی کی تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ گناہ اندھیرے ہیں ظلم اندھیرہ ہے اور اس اندھیرے میں انسان کو پر سیدھی راہ نہیں ملتی انسان کو یہ پتہ نہیں چلتا کہ اس کو کس طرف جانا چاہیے کیونکہ وہ گناہ کی آندھیوں میں گم ہو جاتا ہے اس لیے پھر انسان ایسے کام نہیں کر پاتا جو اس کی کامیابی کا ذریعہ بنے تو اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ گناہ کا اعتراف اور استغفار کرنا توبہ کی شرائط میں شامل ہے یعنی پہلے آپ اقرار کریں کہ ہاں آپ نے غلطی کی ہے پھر یہ ہے کہ گناہوں کی نحست بھی ہوتی ہے گناہ ہی ابلیس کو اللہ کی رحمت سے دور کرنے کا سبب بنا اور آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالنے کا سبب بنا عام طور پر گناہوں کی تقسیم کی جاتی کبیرہ اور صغیرہ لیکن ہیں دونوں ہی اللہ کی نافرمانی کے کام کوئی چھوٹا ہے کوئی بڑا ہے چھوٹے گناہ بھی قابل معاخضہ ہوتے ہیں اور چھوٹے گناہ مل کے جمع ہو کے بہت بڑے بھی بن جاتے ہیں پھر اس آئے سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ سچے لوگوں کی توبہ قبول کرتا ہے جو توبہ کرنے میں جلدی کرتے ہیں اور اپنی غلطی کا اعتراف کر لیتے ہیں جیسے ہم دیکھتے ہیں یونس علیہ السلام جب مچلی کے پیٹ میں گئے تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں تو ایک نبی تھا اور میں تو اتنے نیک کام کر رہا تھا پھر میرے ساتھ یہ کیوں ہو گیا عام طور پر اگر ہم میں سے کسی پر کوئی مشکل آئے تو ہم اپنی صرف نیکیاں یاد کرتے ہیں کہ میں تو اتنی نمازیں بھی پڑھتا تھا نفل بھی پڑھتا تھا صدقہ خیرات بھی کرتا تھا یہ بھی یہ بھی پھر میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا اور ہم اپنی غلطیاں بھول جاتے ہیں جبکہ اللہ کے نبی یونس علیہ السلام کا عصوہ حسنہ ہمیں کیا بتاتا ہے کہ وہاں پہنچ کر انہوں نے اپنی سابقہ نیکیوں کو یاد نہیں کیا بلکہ اپنی غلطی کا اعتراف کیا کہ غلطی تو میری اپنی ہے جس کی وجہ سے میں یہاں پہنچاؤں جس کی وجہ سے میرے ساتھ یہ ہوا ہے اور یہ بھی اللہ تعالی کی بہت بڑی رحمت ہوتی ہے کہ کسی انسان کو یہ توفیق مل جائے مسئیبت آنے کے بعد کہ وہ اپنی غلطیوں اپنے گناہوں کو یاد کر لے اور پھر ان پر توبہ کرے اور ان پر معافی مانگے اور بعض اوقات تو امتحان بھی اللہ کی محبت کا نتیجہ ہوتا ہے یعنی اللہ سبحانہ و تعالی بندے کو ترہ ترہ سے ہدایت دیتا ہے کہ وہ سیدھے رستے پہ آئے لیکن وہ آکے دیتا نہیں پھر اللہ تعالی اس کو کسی نہ کسی طرح آزماتا کہ شاید اب یہ پلٹا ہے شاید اب یہ میری طرف رجوع کر لیں ایک مشکل میں نہیں کرتا دوسری ڈال دیتا دوسری سے ریکلتے تیسری میں ڈال دیتا ہے تاکہ یہ اللہ کی طرف پڑھ دے کچھ لوگ تو سمل جاتے ہیں پلٹ آتے ہیں اور کچھ لوگ اور زیادہ بگڑ جاتے ہیں ہم نے کیا ہی کیا ہے دوسروں کو بلیم کرتے رہتے ہیں کہ ان کی وجہ سے یہ ہوا میرے ساتھ میں تو لوگوں کو سمجھا رہا تھا قومی نہیں مان رہی تھی اس لیے میں نکل آیا وہ جسٹیفائی کرتے تو کر لیتے لیکن اس کا فائدہ کیا ہوتا وہ تو اللہ تعالیٰ کو قبول نہیں تھی کیونکہ اللہ کا حکم نہیں آیا تھا کہ آپ اس بستی کو چھوڑیں لہذا انہوں نے کیا کیا لا الہ الا انت سبحانک اللہ تو پاک ہے تیری کوئی غلطی نہیں تو ہر عیب سے پاک ہے غلطی تو میری تھی انہی کنتم من الظالمین میں نے غلط کیا تھا تو مجھے معاف کر دیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر لی اس آیت سے بھی بات پتہ چلتی ہے کہ آدم اور ہوا نے بھی اعتراف کیا اور اس آیت سے بھی بات پتہ چلتی ہے اور اسی طرح اور پیغمبروں کی دعاوں میں بھی آتا ہے تو اللہ کے نیک بندے وہ ہوتے ہیں جو اپنی نیکیوں سے زیادہ اپنے گناہوں کی طرف نظر رکھتے ہیں اور نیکیوں کا برچار کرنے کی بجائے اور ان کے اوپر تکبر کرنے کی بجائے وہ اپنی گناہوں کے بارے میں سوچ کے پشیمان ہوتے ہیں اور اللہ سبحانو تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں اور توبہ اور استغفار کرنا بزات خود ایک بہت بڑی نیکی ہے اور کسی کو اس کی توفیق ہو جانا اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے کہ کوئی ریالائز کر لے اور اس کو توفیق بل جائے اور پھر وہ اللہ کا بن جائے آپ دیکھیں کہ ابلیس نے اللہ کی نافرمانی جان بوجھ کے کی لیکن جب اس سے باز پرس ہوئی کہ تم نے ایسا کیوں کیا تو اس نے اطراف کی بجائے تکبر کیا اور اکڑ بیٹھا آدم علیہ السلام سے بھول ہوئی تھی جان کے نہیں انہوں نے کیا بھول گئے تھے لیکن جب انہیں پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہے تو انہوں نے اپنی غلطی کا اطراف کر لیا ابلیس نے اپنی غلطی اور اپنی گمراہی اور نافرمانی کی ذمہ داری اللہ پر ڈال دی آدم علیہ السلام نے وہ ذمہ داری قبول کر لی کہ آئی وز رونگ نتیجہ کیا نکلا ابلیس ہمیشہ کے لیے ملون قرار پایا جبکہ آدم علیہ السلام چن لیے گئے بھارگاہ الہی میں مقرب ہو گئے نبوبت عطا ہوئی تو ابلیس کو اس کی خود پسندی نے تباہ کیا اور آدم علیہ السلام کو ان کے اطرافِ گناہ نے کامیاب کر دیا کیونکہ اس نے کہا تھا نانا خیر امن ہو اور انہوں نے کہا تھا کہ ربنا ظلم نان پسنا